پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا مارخور اور سامپ سے کیا تعلق ہے مارخور میں ایسا کیا ہے کہ پاکستان کی سب سے طاقتور اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اسے اپنا علامتی نشان بنا چکی ہے یہ جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر مارخور ہے کیا مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے یہ جنگلی بکرے کیا قسم ہے جس کے سینگ تقریباً چار فیٹ تک لمبے ہوتے ہیں یہ جانور پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان، افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان میں پایا جاتا ہے مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سامپ کو مار کر اس کو چبا جاتا ہے اور سامپ چبانے سے اس کے موہ سے جو جھاگ نکلتی ہے وہ زمین پر گر کر خوشک اور سخت ہو جاتی ہے لوگ یہ خوشک جھاگ ڈھونٹے ہیں اور پھر اس کو سامپ کے کاٹنے کے علاج میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کی طاقتور اور خفیہ ترین ایجنسی آئی ایس آئی نے مارخور کو اپنا علامتی نشان کیوں بنایا یہ جاننے سے پہلے مارخور کا مطلب سمجھتے ہیں مارخور کا مطلب ہے سامپ کھا جانے والا آئی ایس آئی کا سرکاری نشان مارخور رکھنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کے بھیس میں چھپے ایسے سامپوں کو پکڑ دیا جائے جو اپنے بلوں میں چھپے رہتے ہیں اور اپنے بلوں سے ہی ایسے پاکستان دشمن زہریلے ناغوں سے رابطوں میں رہتے ہیں جن کی خواہش ہے کہ پاکستان کو کمزور کر کے اسے توڑ دیا جائے مارخور کو دیکھتے ہی ایسے پاکستان دشمن زہریلے ناغ خوف سے تھر تھر کپنے لگ جاتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ سامپ کو بدقسمتی دشمنی بغض اور دیگر منفی صفات کی علامت سمجھا جاتا ہے مارخور ایک خطرناک زہریلے سامپ کو کھا جاتا ہے لہٰذا آئی ایس آئی کے لوگوں کا مطلب یہ ہوا کہ we don't hate our enemies we just neutralize the poison in their blood یعنی ہم اپنے دشمنوں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ان کے خون میں موجود زہر کو بے اثر کر دیتے ہیں